اسلام علیکم سیکنڈ ایئر سٹوڈنٹس میں ہوں عبدالرزاق اور چپٹر نائنٹین ڈان آف مورڈن سیزکس میں ہم نے پریویسلی انسرٹینٹی پرنسپل کا ٹاپک سٹارٹ کیا تھا اس میں ہم نے پوزیشن اور مومنٹم کی انسرٹینٹیز کو ڈسکس کیا تھا آج کے لیکچر میں ہم انرجی اور ٹائم کی انسرٹینٹیز کو ڈسکس کریں گے سو یہ پریویس لیکچر کی ہی کانٹینیویشن ہے سو چلتے ہیں اپنے وائٹ بوڑ کی طرف ڈیر سوڈنٹس ہم چپٹر نائنٹین ڈان آف مورڈن فیزکس ڈسکس کر رہی ہیں اور اس میں ہم انسرٹینٹی پرنسپل کا ٹاپک آج کمپلیٹ کرنے جا رہے ہیں پریویس لی ہم نے یہ ڈسکس کیا تھا کہ کسی اٹومک یا سب اٹومک پارٹیکل کے لیے پوزیشن کی انسرٹینٹی اور مومنٹم کی انسرٹینٹی کا پروڈکٹ گریٹر دن ایکوال ٹو پلینک کونسٹنٹ ہوتا ہے اور سرکولر اوربٹس کے لیے ہم اسے ریڈیوز پلینک کونسٹنٹ کی ٹم میں بھی ڈسکرائب کر سکتے ہیں جسے ہم ایچ کٹ کے طور پر ڈسکرائب کر چکے ہیں آج ہم اسی ٹاپک کا پارٹ ٹو سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں جس میں ہم ڈسکس کریں گے انسرٹینٹیز ان انرجیز ان ان ٹائم آف ٹائم انٹرویل دیورنگ ابزرویشنز کے بارے میں لیٹس اے اگر کہا جاتا ہے کہ آپ نے کسی پارٹیکل کی انرجی کو ون ہنڈڈ جول میر کیا ہے اور اس میں جو انسرٹینٹی ہے ڈیلٹا ای ہے وہ کتنی ہے وہ ہے ٹو جول تو اگر آپ اس انسرٹینٹی کو ہاف کر لیں تو ڈیلٹا ای بائی ٹو بنے گا اور یہ ویلیو کیا آئے گی یہ ویلیو آئے گی وان جول سو یہاں پہ اگر پلس مانس لکھ دیا جائے تو اس کا مطلب ہے کہ اب جب پارٹیکل کی انرجی اس انسرٹینٹی کے ساتھ ابزرو کی جائے گی تو وہ کیا لکھی جائے گی ای پلس مانس ڈیلٹا ای بائی ٹو دیٹ میس ہنڈرڈ جول پلس مانس وان جول دیٹ میس یا تو یہ انسرٹینٹی وان ہنڈرڈ جول پلس وان جول ہوگی ایک انڈ کی طرف ایک ایک سٹریم کی طرف اور یہ ویلیو وان ہنڈرڈ کے بجائے میکسیمم وان ہنڈرڈ وان جول تک جا سکتی ہے اور دوسری جو اپوزٹ ایک سٹریم ہے اس میں ہنڈرڈ جول میں سے ہم وان جول مانس بھی کر سکتے ہیں سو نانٹی نائن جول اس کا انسر آئے گا اب ذرا دیکھئے کہ اگر میں ان دونوں کا ڈیفرنس لوں تو ڈیفرنس کیا آئے گا ڈیفرنس آئے گا ڈیلٹا ای is equal to 2 جول کے ایکول سو اس کا مطلب ہے یہ جو انسرٹینٹی ہے ڈیلٹا ای یہ ایکچوال جو ابزرڈ ویلیو ہے انرجی کی اس سے اس انسرٹینٹی کا ہاف that means 1 جول یا تو زیادہ ہو سکتی ہے یا کم ہو سکتی ہے اس کے علاوہ اگر ہم کسی event کے لیے time interval measure کریں t0 اور وہ کتنا ہو وہ let's say 100 second ہو اور اس میں انسرٹینٹی کتنی ہو وہ ہو 2 second کے ایکول تو آپ اس ڈیلٹا t کو 2 سے divide کر دیں سو اس سے کیا ہوگا اس سے 2 seconds divided by 2 کا آنسر آ جائے گا 1 second سو اس کا مطلب ہے کہ اب جو time کی measurement ہے with its uncertainty وہ t0 plus delta t divided by 2 یا پھر t0 minus delta t divided by 2 لکھی جائے گی سو اب 100 second میں اگر ہم ایک end کے اوپر ایک extreme کے اوپر 1 second add کر لیں تو آنسر کتنا آئے گا 101 second اور اگر ہم 100 second میں سے 1 second subtract چلیں تو آنسر کتنا آئے گا 99 second آئے گا اب آپ یہاں پہ ان دونوں values میں difference find out کر لیں گے تو وہ کتنا آئے گا وہ 2 second آئے گا سو یہ ہے delta t کی value جس میں ہم نے half value 1 second جو ہے وہ positive side پہ اور جو 1 second ہے وہ negative side پہ put کرنے کے بعد جو extreme results ہیں وہ find out کی ہیں سو اب یہاں پہ یہ بات کہی گئی ہے کہ یہ جو uncertainty in energy of a particle and uncertainty in time interval of observation کا جو product ہے یہ بھی planks constant کے equal ہی ہوتا ہے اور experimental techniques کی وجہ سے جو uncertainties add ہو جاتی ہیں اس کی وجہ سے یہ uncertainty greater than equal to planks constant کے equal ہوتی ہے سو اب ہم ذرا اس کا logical meaning دیکھ لیتے ہیں لیٹسے میں کہتا ہوں کہ ایک particle ہے electron ہے لیٹسے اور وہ اس path کے along move کر رہا ہے اور آپ اس electron کو اس path کے along move کرتا ہوا observe کرنا چاہتے ہیں تو observe کرنے کا کیا طریقہ کار ہے کہ اس کے اوپر photon strike کروایا جائے لیٹسے میں کہتا ہوں کہ یہاں پہ اس جگہ کے اوپر میں نے ایک photon اس electron پر strike کروایا ہے جس نے scattering کے بعد ہمیں یہ indicate کیا ہے کہ یہاں پہ electron exactly کس جگہ کے اوپر موجود ہے اب میں کہتا ہوں کہ لیٹسے اس photon کی جو energy ہے وہ e ہے یہ energy strike ہوتے ہی یہاں پہ کیا ہوگا کہ اس electron کی energy میں جو maximum change ہے وہ e کے برابر آئے گا that means اس کی energy میں جو uncertainty ہے وہ delta e اس photon کی energy کے equal ہوگی maximum case میں اس کے بعد یہ electron move کرتا ہوا یہاں پہ آگیا ہے تو اس دوران پھر سے آپ نے observation کے لیے ایک photon اس کے پر strike کروانا ہے اس طرح سے so again یہاں پہ جو uncertainty in energy ہے وہ delta e آئے گی جس کی maximum value اس کیس میں بھی اس photon کی energy کے equal آئے گی لیکن اس دوران جب آپ نے اس electron کو observe کیا ہے تو آپ نے اس point سے لے کے اس point کے درمیان میں کسی path کے اوپر کوئی photon strike نہیں کروایا تو اس کا مطلب کیا ہے کہ اس دوران ایک uncertainty in time ہے اس electron کی movement کو observe کرنے کے دوران اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ اس uncertainty کو کم کر دیں that means آپ یہاں پہ delta t جو time interval ہے اس کو کم کرنا چاہتے ہیں آپ چاہتے ہیں کہ جس وقت electron یہاں سے گزرے گا ہم نے اس وقت بھی اس کو observe کرنا ہے تو نتیجہ کیا ہوگا کہ یہاں پہ اس طریقے سے ایک اور photon آپ کو strike کرنا پڑے گا جس کی energy again e ہوگی اور electron maximum کیونکہ یہ energy absorb کرسکتا ہے اگر completely absorb ہو جائے اگر photoelectric effect ہو یا پھر content effect کی طور پہ یا پھر content effect کے نتیجے میں scatter بھی ہو سکتا ہے اور ہم electron کی اس position کو یہاں پہ find out کرسکتے ہیں اور again یہاں پہ electron کی energy میں جو difference آئے گا delta e وہ maximum case میں اس energy of photon کے برابر ہوگا یا پھر اس سے کم ہوگا اب دیکھیں ہم نے کیا کیا ہے ہم نے اس case میں یہاں پہ جو time interval تھا کہ ہم اتنی دیر بعد اس electron کا path observe کر رہے تھے ہم نے اس time interval کو کم کر دیا ہے ہم نے کیا کیا ہے delta t shot کر دیا ہے جس سے electron کا path ہمارے لیے زیادہ prominent ہو گیا ہے اور ہمیں زیادہ جو ہے اس کا path accurately اب پتہ ہے لیکن اس کے problem کیا ہوئی وہ یہ کہ ہمیں ایک extra photon strike کروانا پڑا جس سے energy کی uncertainty increase ہوگی اور اگر آپ اس کی time کی uncertainty کو مزید کم کرنا چاہیں تو آپ electron کو یہاں پہ observe کرنا چاہتے ہیں تو again آپ کو یہاں ایک اور photon اس position کے اوپر بھی strike کروانا پڑے گا جس سے کیا ہوگا کہ again uncertainty delta e کے برابر ہوگی جو کہ energy of photon کے equal ہے اور اس سے کیا ہوا اس سے آپ نے uncertainty in time interval during observation of an atomic اور sub atomic particle کو decrease کر دیا لیکن جتنے آپ زیادہ photon strike کروارہے ہیں اتنی ہی اس electron کی energy میں جو uncertainty ہے وہ increase کرتی چلی جا رہی ہے اس سے کیا ہوگا کہ جب آپ یہاں پہ اس expression ڈیلٹا ای ڈیلٹا ٹی جس کا product greater than equal to planks constant ہے اس میں آپ نے time interval during observations کو decrease کیا ہے تو اس سے energy of atomic اور sub atomic particle کی uncertainty کی کیا کر گئی ہے increase کر گئی ہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو energy of particle میں زیادہ uncertainty نہ ملے تو پھر آپ کو کیا کرنا ہے پھر آپ کو یہاں پہ یہ extra electron strike نہیں کروانے اسے کیا ہوگا اسے یہ ہوگا کہ جو electron ہے اس electron پہ photon کم strike کریں گے اور جب یہ photons کم strike کریں گے تو اس سے کیا ہوگا electron کی energy میں آنے والی uncertainty کم ہو جائے گی لیکن پھر time interval during observation کی uncertainty وہ کیا کر جائے گی وہ increase کر جائے گی اگر آپ یہاں پہ electron کی energy میں uncertainty کو مزید decrease کرنا چاہتے ہیں تو آپ پھر یہاں پہ بھی اس جگہ کے اوپر بھی photon strike نہ کروائیں تو اس سے کیا ہوگا اس سے آپ اس electron کی energy کے بارے میں زیادہ شور ہو جائیں گے یہ energy کی uncertainty اور کم ہو جائے گی لیکن time interval during observation جو ہے اس کی uncertainty مزید increase کر جائے گی سو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر آپ کم photon strike کروائیں گے تو electron کی energy میں uncertainty uncertainty کم ہوگی اور اگر آپ یہ کام کرتے ہیں تو time interval during observation میں uncertainty زیادہ ہوگی اور اگر آپ اس کے اُلٹ کرتے ہیں that means زیادہ photon strike کرواتے ہیں تو پھر اس electron کی جو energy کی uncertainty ہے اس کی value زیادہ ہو جائے گی اور time interval during observation کی جو uncertainty ہے وہ decrease کر جائے گی اب ہم دیکھ لیتے ہیں کہ یہ فارمولا کس طریقے سے آئے گا تو یہاں پہ ہیڈنگ لیکھتے ہیں mathematical discussion کے heading کے انڈر آپ یہ بات جانتے ہیں کہ کسی ایک photon کی energy hf یا پھر hc over lambda کے اقل ہوتی ہے یہ کس کی energy ہے یہ کسی photon کی energy ہے اور جب یہ electron کے اوپر photon strike کرتا ہے تو جو electron کی energy میں آنے والی uncertainty ہے اس کی maximum value کتنی ہے اس کی maximum value اسی incoming photon کی energy کے ایکول ہے اگر پورا absorb نہیں ہوتا تو پھر یہ uncertainty in energy proton کی energy سے کم ہو جائے گی اس کے بعد اگر ہم لکھیں کہ جو frequency of observation ہے اس کو denote کیا جا رہا ہے f کے سمبل کے ساتھ تو جو uncertainty in time interval between two observations کی value ہوگی وہ ہوگی delta t is equal to reciprocal of frequency جس قدر زیادہ ہم photons per second strike کروائیں گے electron کے اوپر اس قدر ہی time کی uncertainty کم ہو جائے گی so اب ہم ان دونوں terms کو multiply کرنے جا رہے ہیں that means delta e multiplied by delta t تو اس سے کیا ہوگا delta e کی جگہ پہ photon کی maximum energy لکھی جائے گی hc by lambda اور ساتھ delta t کی جگہ پہ کیا لکھا جائے گا one over f further ہم یہ بات جانتے ہیں کہ چونکہ v is equal to f lambda ہوتا ہے تو rearrangement کے بعد ہم اس کو اس طرح لکھ سکتی ہیں کہ one over f کس کے equal ہوگا وہ lambda by v کے equal ہوگا so اس one over f کی جگہ پہ substitution کر دیجئے so relation بن جائے گا delta e delta t is equal to hc by lambda اور ساتھ lambda by v lambda lambda سے کٹ جائے گا اور photon کے لئے جو velocity ہے وہ speed of light کے equal ہوتی ہے جس کی value rounded of 3 into 10 raise to power 8 meter per second کے equal ہے so اگر ہم یہاں پہ اس طرح سے لکھ لیں delta e delta t is equal to hc by c تو c بھی cancel out ہو جائے گا اور یہ جو delta e delta t ہے اس کا product تقریبا flanks constant کے equal آئے گا so یہ ہم نے یہاں پہ uncertainty in energy and time کی بات کر دی اب again جس طرح سے ہم نے previous topic میں initially delta x delta p کو proof کیا تھا کہ یہ h کے equal ہے اور finally کہہ دیا تھا کہ delta x delta p جو ہے وہ greater than equal to h ہوتا ہے کیونکہ experimental techniques کی وجہ سے بھی uncertainties add ہو جاتی ہیں تو سیم ویسے ہی اب اگر ہم نے یہاں پہ یہ proof کیا ہے کہ جو delta e اور delta t کا product ہے وہ تقریبا flanks constant کے equal ہے تو actually جب experimental techniques uncertainties add کریں گی تو جو ان دونوں uncertainties اس کا product ہے وہ greater than equal to planks constant ہی آئے گا سو اب ہم یہاں سے statement لگ جاتے ہیں ہزنبرگی برنید The product of uncertainty uncertainty in energy of a particle being observed under observation and uncertainty in time interval interval during two consecutive observations is either equal to or greater than the Planck's constant. Now sometimes here Planck's constant reduced Planck's constant so this expression delta e delta t product greater than equal to Planck's constant current है अब आगे यहां पर हमने एक हेडिंग बनानी है जिसमें कुछ information share करनी है और information क्या है 1 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 5 6 5 5 5 5 5 6 6 6 6 6 7 7 7 8 9 9 9 9 10 10 10 10 11 11 11 11 12 11 12 12 12 12 13 14 15 کون کون سے سانٹس نوبل پرائز ان فیزکس ون کر چکی ہیں کونٹم میکینکس کے ڈیویلپمنٹ میں سب سے پہلے میکس پلینک جس نے کونٹم میکینکس کی ابتدا کی پھر البرٹ آئینسٹائن جس نے کونٹم میکینکس کی بیس کے اوپر کوٹو الیکٹرک ایفیکٹ ایکسپلین کیا اس کے بتا اس کے بعد کونٹن ایفیکٹ کی ایکسپلینیشن کے اوپر آرثر ہولی کونٹن کو بھی نوبل پرائز ان فیزکس ایوارڈ کیا گیا تھا پھر اس کے بعد ڈی براغلی نے ویب نیچر آف پارٹیکلز پریڈکٹ کی تھی اور ڈیویزن اینڈ جرمل ایکسپریمنٹ میں اس کو پروف کیا گیا تھا تو ڈی براغلی کو بھی نوبل پرائز ان فیزکس ایوارڈ کیا گیا تھا اور جو ڈیویزن اور تھومسن تھے ایکسپریمنٹ میں شامل ان کو بھی نوبل پرائز in physics award کیا گیا تھا اور اب اس کے بعد یہاں پہ ورنر کارل ہیزن بک نے بھی nobel prize in physics win کیا nobel prize in physics حاصل کیا so اس چپٹر میں discuss topics میں سے یہ 6th nobel prize in physics ہے جس کے بارے میں ہم نے discussion کی اب ہم اپنے چپٹر میں بک میں دی گئی side informations کو discuss کرتے ہیں سب سے پہلے ہے side information جو کہ page 177 پہ دی گئی ہے title ہے do you know the speed of light emitted by flashlight is c measured by two observers one on moving track and other on the road so اگر یہاں پہ دو observers ہیں جس میں ایک rest کے اوپر ہے تو اس نے بھی speed of light c کی value round off کر کے round off کر کے 3 into 10 raise to power 8 meter per second ہی measure کرنی ہے جبکہ یہ جو observer ہے جو کہ track کے اوپر گاڑی میں موجود ہے اور یہ laser beam fire کر رہا ہے تو اس نے بھی یہ value c is equal to 3 into 10 raise to power 8 meter per second ہی measure کرنی ہے اب اگر for example یہ car let's say 10 meter per second کی speed سے چل رہی ہے that means اگر اس کی value کو اس طرح لکھا جائے 0.00000010 into 10 raise to power 8 meter per second ہونہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ چونکہ یہ گاڑی light signal کی ڈیریکشن میں travel کر رہی ہے تو اس سے speed of light کی value کتنی آتی وہ آتی 2.99999999 into 10 raise to power 8 meter per second لیکن ایسا نہیں ہے ایسے ہی اگر یہ laser fire کر کے observer signal سے away move کرتا تو پھر speed of light کی value کتنی آنی چاہیے تھی وہ آنی چاہیے تھی 3.1 into 10 raise to power 8 meter per second لیکن یہ والے effect صرف daily life میں آتے ہیں جب ہم speed of light کی بات کرتے ہیں تو speed of light کی ایڈیشن کے لیے ہم special theory of relativity کی پاسٹلیٹس یوز کرتے ہیں تو special theory of relativity کی پاسٹلیٹس کے مطابق جب بھی speed of light میں کوئی بھی value add کی جاتی ہے تو آنسر فیسے c کے ایکول ہی ہوتا ہے speed of light in vacuum is a universal constant speed of light change نہیں ہوتی یہ observer یا پھر source کی relative motion کے اوپر بھی depend نہیں کرتی چاہے آپ کسی بہت ہائی spaceship میں move کر رہے ہوں اور جس طرف مرضی laser signal emit کریں اور traveling کی جو مرضی direction ہوں آپ نے ہر laser signal کے لیے جو speed ہے وہ c کے ایکول ہی میر کرنی ہے so speed of light is a universal constant یوں کہ special theory of relativity کا پاسٹلیٹ ہے اس کے بعد next side information ہے page number 192 کی heading ہے do you know light is in short the most refined form of matter لویس ڈی بروکلی تو ایک تو آئینسٹین کی equation کے مطابق is equal to mc square کے مطابق mass اور energy interchangeable ہیں so energy کی ایک ٹائپ mass ہے یا پھر mass کی ایک ٹائپ energy ہے اس طرح سے کہا جا سکتا ہے further یہ کہ چونکہ ایک photon particle nature رکھتا ہے وہ momentum blend ہے تو جو light ہے وہ light matter کی ایک most refined form ہے that means light بھی matter کی nature رکھتی ہے next side information page 194 کی ہے title دیا گیا ہے for your information یہاں پہ سب سے پہلے ایک beam of electrons represent کی گئی ہے اور اس beam کے پاتھ میں double slits place کی گئی ہے اب double slits کا size بہت large ہے that means یہ let's say micrometers میں ہے تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ electrons اپنی particle nature show کرتے ہیں اور slits کے وہ part جہاں پہ رکاوٹ ہے وہاں پہ electron strike کر جاتے ہیں absorb ہو جاتے ہیں یا پھر reflect back کر جاتے ہیں اور جو screen ہے وہاں پہ ان کے corresponding point کو پر shadow پر ہوتا ہے لیکن جہاں پہ windows موجود ہیں slits موجود ہیں ان کے پیچھے electrons جب جا کے strike کرتے ہیں تو وہ lightning effect show کرتے ہیں so یہ کیا ہے یہ ہے electrons کی particle nature لیکن جب beam of electrons slit سے گزرے جبکہ slits کا size electrons کے ساتھ associated wavelength کے comparable ہو that means اگر electrons x rays کی طرح بھی have کرتے ہیں اور ان کی جو associated debrogly wavelength ہے وہ 10 raise to power minus 10 meter کے order کی ہے that means 1 angstrom کے order کی ہے اور یہ جو slits ہیں یہ بھی angstrom level کی ہی ہیں تو پھر یہاں پہ ان slits سے گزرتے ہوئے یہ electrons beam behave کرتی ہے photons کی طرح electrons کی طرح electromagnetic waves کی طرح اور diffraction ہونے کے بعد screen کے اوپر ان electrons کا interference pattern appear ہوتا ہے اور again بتاتا چلوں کہ یہاں پہ یہ x ray pattern ہے اسے آپ visibly نہیں دیکھ سکتے آپ اپنی آنکھوں کی مدد سے نہیں دیکھ سکتے یہ interference pattern same ویسے ہی جیسے ہم نے davison and german experiment میں ڈسکس کیا تھا کسی computer based detector کے اوپر appear ہوتا ہے further یہاں پہ description دی گئی ہے اس کے لیے if electrons behave as discrete particles with no wave properties they would pass through one or the other of two slits and strike the screen causing it to glow and produce exact images of slits تو چونکہ electrons جب کہیں strike کرتے ہیں تو lightning effect show کرتے ہیں تو جب وہ particles کی طرح بھی کر رہے ہیں تو وہاں پہ lightning effect آنا ہے اور جہاں پہ رستہ نہیں تھا electron beam کے گزرنے کے لیے وہاں پہ shadow appear ہونا ہے بھی پارٹ بتایا گیا ہے in reality the screen reveals a pattern of bright and dark cringes similar to light is used and interference occurs between the light waves coming from each slit سو جیسے light کے لیے interference pattern آتا ہے یہ electrons beam کی یہ electrons کی beam بھی interference pattern screen کے اوپر show کرتی ہے next information page 196 کی ہے describe کیا گیا ہے do you know کی heading کے اندر do you know کی heading کے اندر in the sub atomic world few things can be predicted with 100% precision that means آپ sub atomic levels پہ چلے جائیے تو کیونکہ آپ particles کو disturb کیے بغیر observe نہیں کر سکتے اس لیے بہت ہی کم چیزیں ہیں جو 100% precision کے ساتھ describe کی جاتی ہیں آپ ایک طرف precision بڑھاتے ہیں تو دوسری طرف precision جو ہے وہ کم ہو جاتی ہے so یہاں پہ یہ ایکچلی statement دی گئی ہے کس کی has and bugs uncertainty principle کی اس کیس میں کہہ لیجئے یا پھر energy اور time کے کیس میں آپ اس کو discuss کر لیجئے دونوں ہی کیسز میں یہاں پہ یہ بات explain کی گئی ہے پھر ہے page 197 کی side information heading ہے for your information you can never accurately describe all aspects of sub atomic particles at once that means اگر آپ کو position بتانی ہے تو momentum کے بارے میں uncertain ہونا پڑے گا اور اگر momentum precisely بتانا ہے accurately بتانا ہے تو پھر یہاں پہ جو position کی uncertainty ہے وہ بڑھ جائے گی تو آپ کو اس وقت پھر position کو describe نہیں کرنا ہے ایسے ہی اگر آپ particle کی energy کے بارے میں sure ہونا چاہتے ہیں تو آپ کسی time interval کے اوپر وہ کہاں پہ موجود ہے اس کے بارے میں آپ کو uncertain ہونا پڑے گا اور اگر آپ time interval کی certainty چاہتے ہیں تو پھر آپ کو energy کے بارے میں uncertain ہونا پڑے گا تو یہ again be broadly so یہ again hasn't bugs uncertainty principle کی یہاں پہ statement دی گئی ہے so یہاں پہ side information complete ہوتی ہیں i hope آپ کو understanding میں آسانی ہوئی ہوگی dear students i hope آپ کو آج کا یہ topic اچھے سے سمجھ میں آگیا ہوگا until the next time Allah حافظ